بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ملاقات کے بعد وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نور الحق قادری کے ساتھ علماء کرام نے پریس کانفرنس کی ہے ان کے ہمراہ وہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کیا کہہ رہے تھے آپ کو دکھاتے ہیں وزیر اعظم پاکستان سے آج یا رسول اللہ کہنے والے صوفیہ اور اولیاء اللہ کے وارثوں کے نمائدہ وفد نے ملاقات کی وزیر اعظم اور وفد کے راکی نے اس بات پر مکمل اتفاق کیا کہ ملک اس وقت کسی متشدد صورتحال کا متحمل نہیں ہو سکتا اس لیے مظاہرین سے بھی درخواست کی جاتی ہے کہ چونکہ مذاکرات کا ایک عمل چل رہا ہے اور مختلف ادوار ہو رہے ہیں اس لیے وہ تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کریں بارہ رکنی کمیٹی بنا دی گئی ہے یہ بارہ رکنی کمیٹی حکومت سے بھی رابطے میں ہیں اور تحریک لبائک پاکستان کی قیادت کے ساتھ بھی ان کے پہلے سے بھی روابط ہے اور ان روابط کو مزید آگے بڑھائی گی اس معاملے کو سلجھانے کے لیے حکومت ایک قدم آگے بڑھی ہے علم کرام میدان میں آئے ہیں لیکن لانگ مارچ کے شرکہ جو ہیں وہ اس وقت بھی وزیر آباد میں ان کا پڑاؤ ہے ہمارے نمائندہ فہد بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کو بتائیں کہ کل ادم ٹی ایل پی کے احتجاج کا یہ تقریباً نمہ روز ہے اس کی وجہ سے جی ٹی روڈ جائے وہ بلکل بلوک ہے مختلف جگہ پر وزیر آباد گجرات خاریاں سرائے علم گیر اور جہلم کے زمینی راستے منکتا ہیں لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے اس ساری صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے ہیں فہد بشیر آج دیکھیں کل ادم ٹی ایل پی کے مظاہرین گزشتہ رات سے وزیر آباد شہر میں جو ہے وہ ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں جس کے بعد وزیر آباد کی طرف آنے جانے والے جو راستے ہیں وہ مکمل طور پر بند ہیں وزیر آباد شہر جہاں جس جگہ یہ کارکنان بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے وہ تمام مارکیٹیں بزار شاپنگ پلازے جو ہے وہ مکمل طور پر بند ہیں تلیمی آدارے ریسٹورنٹ شادی حال جو ہے وہ بھی بند ہیں اس کے علاوہ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ بھی مکمل طور پر بند ہیں اس کے علاوہ پبلک ٹرانسپورٹ ریل کا جو سفر ہے وہ بھی اس وقت جو ہے وہ سے منقطع کیا ہے اس وقت جو وزیر آباد کی صورتحال ہے بابے دروازہ پر جو ہے وہ رینجرز کی باری نفری تائنات کر دی گئی ہے اس کے علاوہ جس جگہ مظاہرین بیٹھے ہیں اس سے آگے جو ہے جو راستہ درائے چناب کے پلک کی طرف جاتا ہے وہاں پر بھی رینجرز تائنات کی گئی ہے جو کنٹینرز رکھے گئے ہیں ریت کے ڈمپرز جو ہیں وہ ہیں اس کے علاوہ ہندگ جو ہے وہ کھو دی گئی ہے درائے چناب کا اگر پلک راس کر کے آگے جائے سرائے آلمگیر کی طرف تو وہاں پر بھی آج جو ہے وہ ہندگ کھو دی گئی ہے کنٹینرز رکھے گئے ہیں اسی طرح آگے درائے جہلم جو ہے وہاں پر بھی بڑے بڑے ڈمپرز کھڑے کر کے جو ہے رینجز کو تائنات کر دیا گیا ہے راستے بند ہونے کی وجہ سے جو سپلائی والی بڑی بڑی گاڑیاں ہیں جن میں سبزی پھل اس کے علاوہ عدویات اور جو دیگر شائع خور و نوش جو سپلائی ہونی تھی راستے بند ہونے کی وجہ سے وہ راستے میں ہی جو ہے وہ فسی ہوئی ہیں اسی طرح جو ہے وہ جو تلیمی دارے بھی آج سارا دن بند رہے کالادم تنظیم کے احتجاج کو نوہ روز آج ہو چکا ہے وزیر آباد میں آج نظام زندگی بوری طرح جو ہے وہ متاثر ہوا ہے تمام راستے بند ہونے کے باعث وزیر آباد سے سیالکوٹ ائرپورٹ اور ڈرائی پورٹ کی طرف جانے والے بھی راستے بند ہیں اسی طرح جو وزیر آباد انسٹیٹیوٹ آف کارڈ ڈیالوجی ہے اس کی طرف وزیر آباد سے آنے والے بھی راستے بند ہیں جس کی وجہ سے مریضوں کو بھی آج جو ہے وہ کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے وزیر آباد کی درنے کے اردگیر کے اطراف میں جو سرکاری دفاتر تھے وہ بھی آج بند رہے بہت شکریہ ہماری نمائندہ فاہد بشری جیٹی روڈ کی صورتحال کے حوالے سے ہمیں بتا رہے تھے حبیب صاحب حکومت آگے بڑھئے علماء کرام کو میدان میں لے کر آئی ہے برحال آپ کا مشورہ بڑی جلدی سن لیا ہے حکومت نے بار رکنی کمیٹی بھی بنا دیا ہے دیکھیں یہ جو علماء کا معاملہ ہے اس کو دو طرح سے دیکھنے کی ضرورت ہے آج جتنے بھی علماء میں دیکھ رہا تھا نورالحق قادری صاحب کے ساتھ وہ مقتب اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں اور سواد عاظم ظاہر ہے ہم انہیں کہتے ہیں تو سواد عاظم سے ان کا تعلق ہے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ علماء ٹی ایل پی کل ادم کے جو لیڈران اور ان کے جو کارکنان ہیں اس کے اوپر کتنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس میں دیکھیں کہ علماء کی گنتی اہم نہیں ہوتی کہ یہاں پہ بارہ ہو گئے یہاں پہ پندرہ ہو گئے ہمیں ساتھ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کس کی شخصیت کا کتنا وزن ہے اور لوگ اس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں مطلب کہنے کو نواز شیف کا ووٹ اور میرا ووٹ ایک برابر ہے یا عمران خان کا ووٹ اور میرا ووٹ ایک برابر ہے لیکن وہ دونوں وزیر اعظم ایک رہے ہیں اور ایک رہ سکتے ہیں تو لہٰذا یہی وزن جو ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے خاص طور پر جب علماء کا کام آتا ہے یہ ہیں بارہ رکھنی کمیتی میں شاہد ہے اس میں سارے علماء قابل احترام ہیں لیکن بات میں اس پرٹیکلر پیرائے میں کر رہا ہوں کہ کس کے اثرات ہوں گے دیکھئے دو علماء بہت اہم میں ایک ہے مولانا عبدالستار سعیدی صاحب جو شیخ الحدیث میں ہیں اور خادم حسین رزوی مرہوم کے وہ استاد میں رہے ہیں ان کے ان کا اثر الرسوخ اس جماعت پر ہے اس جماعت کے کارکنوں پر ہے ایک تو روابط جو ہیں ان سے استوار کرنے چاہیے حکومت کو ٹارگیٹڈ دوسرے ہیں ہمارے حضرت مولانا منیب الرحمن صاحب حضرت منیب صاحب جو ہیں وہ مفتی منیب صاحب مفتی منیب رحمان مفتی منیب صاحب ظاہر ہے اس حکومت سے کچھ نالاں ہیں اور خاص طور پر فواد چودری صاحب نے جب آپ کو یاد ہوگا چاند دیکھنا اور چاند نہ دیکھنا تو اس حوالے سے ان کے کچھ تحفظات اس حکومت کے بارے میں ہیں جس کا وہ اظہار بڑے مناسب انداز میں اپنے کالموں میں بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنی گفتگووں میں بھی کرتے رہتے ہیں تو حضرت مفتی منیب الرحمن صاحب سے بھی جو تعلق ہے حکومت کو قائم کرنا چاہیے یہ دو علماء جو ہیں یہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں یہ دو علماء آپ کہہ رہے ہیں حبیب صاحب امپورٹنٹ رول پلے کر سکتے ہیں اگر ہم فواد چودری صاحب ہم آئیست لائن پر موجود ہیں بہت شکریہ صاحب فواد چودری صاحب یہ بتائیے گا حکومت مذاکرات کی کوشش کر رہی ہے بارہ رکنی کمیٹی بھی بنا دی ہے علماء مشایخ پر مشتمل سلسلہ مزید کہاں تک پہنچے گا حکومت جو ہے ظاہر ہے اس کی پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ سڑکوں کے اوپر تشدد نہ ہو امن امان قائم رہے اور جو مسائل ہیں وہ پاتچیت سے حل ہو سکے تو ظاہر ہے اس کے لیے کمیٹی جو ہے وہ اتر کیسر صاحب شاہ محمود قریشی صاحب اور علی محمد خان بات کر رہے ہیں اب یہ ایک اور گروپ ہے یہ بھی ظاہر ہے اپنی کوشش کرنا چاہتا ہے یہ بھی اپنی کوشش جو ہے وہ کرے گا اور جو بھی ہم تو ہر ممکن کوشش کریں گے کہ جو معاملہ ہے اس میں لیکن فواد چودری صاحب حکومت کے طرز عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ حکومت بے شک حکومت کا اصولی طور پر حکومت کو تشدد کا کوئی بھی راستہ اختیار کرنے سے گریز کرنا چاہیے لیکن ایسے کسی راستے کوئی اختیار کرنے کی مجبوری ہو تو پھر حکومت کو ڈرنا بھی نہیں چاہیے ایسا نہیں ایسا تاثر کریٹ ہو رہا ہے کہ جیسے حکومت تھوڑا خوف زدہ ہے اپنے اختیارات کے استعمال سے آخر وقت تک کوشش تو یہی ہوگی کہ کوئی اس قسم کا اختیار استعمال نہ کرنا پڑے لیکن اسی قسم کے تاثر کے وقت جب ٹی ٹی پی والوں نے ایک حد سے آگے گئے تو وہاں بھی تاثر دا کہ دیکھئے حکومت کو اپنا اختیار استعمال نہیں کر رہی اور پھر حکومت کو اپنا اختیار استعمال کرنا پڑا یہاں مسئلہ یہ ہوگا کہ مسئلہ یہ ہو جاتا ہے کہ حکومت واقعہ ترنا اپنا اختیار استعمال نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ظاہر ہے کہ حکومت کے انٹرس میں ہی ہوتا وائلنس نظر آنا لیکن یہ اختیار استعمال کرنے پڑ جاتے ہیں حرکتوں کی وجہ سے بلکل اگر جس طریقے سے اگر آپ کتنا ہی پوش کرتے جائیں اگر آپ دیکھئے جو پنجاب حکومت نے جو اعداد و شمار آج چھایا جاری بھی کیے ہیں ایکانومی کے لاز کے اور پھر دیکھیں جو پولیس والے ہمارے شہید ہو رہے ہیں اگر یہ ریاست اپنے پولیس والوں کے ساتھ نہ کھڑی ہو اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی نہ ہو تو مجھے بتائیے اداری جل کیوں کھڑے ہوں گے ان کے ساتھ چھوئے سب گزارش ہے بات آپ کی ٹھیک ہے کہ حکومت کے پاس کچھ اختیارات ہیں جو کہ انڈر سرٹن سرکمسٹانسز استعمال کرنے چاہیے لیکن آپ کو سریع نہیں لگتا کہ یہ ایک سینٹمنٹ ایسا ہے یہ تحریک لبیک کے ورکرز کا جو سینٹمنٹ ہے جو کہ ایک بلاسفمی کے بارے میں ان کا ان کا ایک اپنین ہے جو کہ پاکستان کی سوسائیٹی میں اگزس کرتا ہے نہ جماعت کو کل ادم کہنے سے وہ سینٹمنٹ ختم ہو جائے گا نہ اگر آپ کوئی مذاکرات کر کے آج کسی کو واپس بھیجوا دیں گے تو بھی وہ سینٹمنٹ برقرار رہے گا اگر آپ ایکشن لیں گے تو بھی وہ سینٹمنٹ یا بڑے گا یا برقرار رہے گا پاکستان کی ریاست کو اس کے ساتھ انگیج کر کے ہمارے پبلک ڈیبیٹ کو اس کے ساتھ انگیج کر کے ہم پرمننٹ سلوشن کی طرف کیوں نہیں جا رہے پچھلے سال سے بھی لگ رہا ہے کہ ہم اس کو پرابلم کو چار مہینے پوش کر دیتے ہیں پھر چار مہینے بعد واپس یہی مسئلہ ہمارے سر پہ کھڑا ہوتا ہے پھر چھے مہینے ہم اس کو پوش کر دیتے ہیں ٹی ایل پی کا جو سینٹمنٹ جو کہ عوام میں ایک سیگمنٹ آف دی عوام کے اندر پروسس کرتا ہے اس کا پرمننٹ سلوشن انگیجمنٹ کے ساتھ کیا حکومت سوچ رہی ہے ایشو یہ ہے کہ ریاست کے اندر مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں اور انہوں کے مختلف سینٹمنٹس ہوتے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہاں پہ نیشنلس سینٹمنٹ بھی موجود ہے یہاں پہ ریلیجیس سینٹمنٹ بھی موجود ہے یہاں پہ ایتھنک سینٹمنٹ بھی موجود ہے اصل پرابلم وہاں پہ آتی ہے اور یہ ریاست نے بار بار یہ ہلتی پاکستان میں ہم نے کی ہے ہم نے اپنا رائٹ آف وائلنس جو ہے اس کو پیوٹائز کرتے ہیں کبھی بھی ریاست یہ نہیں کہا دیکھیں ایک گروپ سوچتا ہے کہ فرانس سے ہمارے تعلقات نہیں ہونے چاہیے ان کو حق ہے وہ یہ سوچیں لیکن ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کلاشن کو بھی لے کے لڑک پہ آ جائیں گے اور کہیں گے کہ اگر آپ بھی ہماری بات نہیں مانتے تو ہم مجمعہ پہ چاہیے ہیں یہ پہلی بار ہم نے ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا یہ بار بار ہو چکا ہے اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر آپ نے ہم نے بے انتہا نقصانات اٹھا رہے ہیں اور پرمنٹ سلوشن اس کا صرف ایک ہے جو ہم نے نیشنل ایشن پلان میں تہہ کیا تھا اور وہ یہ تہہ کیا تھا کہ کسی پرائیوٹ انڈیویجول کو ہم یہ حق نہیں دیں گے کہ وہ رائٹ و وائلس سے اپنی منطقی ہے جو اپنی منطق ہے اس کو منواس کریں لیکن فرواد صاحب یہ معاملہ پرائیمیریلی پنجاب کا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب حکومت اس میں کہیں بہت صفوں سے کہیں پیچھے نظر آ رہی ہے سارے کا سارا معاملہ فیڈل گورنمنٹ نے اپنے اوپر لے لیا ہے پنجاب حکومت بھی ایکٹیو ہے وہ بات کر رہی ہے اس میں فرصت ہے کہ کیونکہ اب رینجز نے ٹیک اوور کر لیا ہے جو وہ واقعی ادارہ ہے تو اس لیے وہ وہاں میں نظر آ رہا ہے لیکن پنجاب حکومت کو پرویکٹیو لی اور اس میں نظر آنا چاہیے فرواد صاحب جس گوئنگ بیک تھوڑی سی بات جو آپ پہلے بھی کر رہے تھے سر آپ اس بات کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں اور ماضی میں بھی آپ کے بیانات میں کرتے رہے ہیں کہ پاکستان کی جو وار آن ٹیرر جس کی طرف ابھی آپ نے اندیا بھی دیا اس کے دو حصے تھے ایک ہماری ایکچول فائٹ تھی ایک بیس سال میں ایک ہماری نیشنل ناریٹیو کریئٹ ہوا کہ وائلنس دین کے نام پہ وائلنس اس ملک میں برداشت نہیں کی جائے گی یہ سینٹمنٹ عوام تک گیا گلی محلے تک گیا گھروں میں ماں انہیں باپ نے بہن نے بھائی کو بچوں کو سمدھانا شروع کیا کہ دین کے نام پہ وائلنس نہیں ہو سکتی آپ کو جب بھی ٹی ایل پی سے تھوڑے چند مہینے کی سپیس ملتی ہے تو حکومت اس آرگومنٹ میں انگیج نہیں کر رہی بظاہرین لگتا یہ ہے پچھلے سال ڈیٹھ سال سے کہ چار مہینے بعد جب یہ واپس آئیں گے اس سے پہلے کوئی انگیجمنٹ کا پروسس ہو جس میں علماء کرام حکومت پبلکلی اس بات کو کلاریفائی کرے جو ہارٹس انڈ مائنڈز والی بات ہے کہ ہم ناموس رسالت کے لیے ہم سب قربان ہیں لیکن وائلنس ہمارا رویہ نہیں ہے ہمارا طریقہ نہیں ہے اس کانسپٹ کے ساتھ انگیجمنٹ کیوں نہیں کر رہی حکومت اگر آپ کو پتا ہے کہ کوئی میں بات دوسری کروں گا اور کوئی آکھیں مجھے مار جائے جا تو مجھے بتائیں کس نے بات کرنی ہے جب آپ کے بڑے بڑے علماء جو ہیں جو صحیح سکالر ہیں وہ پاؤں نہ رکھ سکیں پاکستان کے اندر جو بندہ کو آلٹرنیٹیو بات کرے اس کو پتا ہو کہ رات کو کسی نے آکے بم مار جانا ہے تو مجھے بتائیں کہ اکل کی بات جیسے ہو سکتی ہے ریاست کا کوئی کام یہ پہلا کام جو ہے نا میریٹیو سیٹ کرنا یا بلا 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 پہلا کام ہے اپنی رٹ اسٹیبلش کر رہا اور وہ پاکستان کے اندر اگر ہم نے نہیں کیا بیس کروڑ لوگوں کا ملک ہے ہمارے سامنے مثالیں ہیں جہاں ریاستیں بکھر گئی اور یہ پاکستان میں صرف حکومت کے سوچنے کا کام نہیں ہے یہ میڈیا کے سوچنے کا کام ہے یہ علماء کے سوچنے کا کام ہے یہ باقی ازاروں کے سوچنے کا کام ہے اگر آپ نے اس کے اوپر غور نہیں کیا تو فرنکلی کوئی گارنٹی سنی ہوتی کہ ریاستیں جو ہیں وہ سفر نہیں کریں ہم نے بہت سفر کیا ہم مزید سفر کریں فباش عزیز صاحب شہباز شریف بھی کہہ رہے ہیں کہ اس مسئلے کو مذاکرات کے ذریعے حل ہونا چاہیے پھر پرویز علاہی صاحب کہتے ہیں کہ حکومت اس مسئلے کو انا کا مسئلہ نہ بنائے مذاکرات کریں سے کیا واقعی میں حکومت نے کوئی انا کا مسئلہ بنایا ہوئے یا شرائط ہی ایسی ہیں جو حکومت نہیں مان سکتی ان کی دیکھنے شرائط آپ کے سامنے ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ فرانس سے تعلقہ توڑ لیں تو شباز شریف صاحب اور پرویز علاہ صاحب آئے اور بتائیں ہمیں کہ ان کی کار آئے اس کے بارے میں ہمیں توڑ لینے چاہیے وہ اپنا ایکسپریس کریں اپنے رائے اور ہمیں بتا لیں اور دوسری جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جوڈیشری بن جانا چاہیے اور جوڈیشل پروسس کو ختم کر کے ساتھ ریزوی کو رہا کر دینا چاہیے ان دو بیسک معاملات ہیں ان دونوں کے اوپر جوڈیش صاحب اور پشباز شریف صاحب اپنی اپنی رائے دے دیں ہمیں تو ظاہر ہے کہ میڈیا سے ہی پتا چلتا ہے تو آپ بھی ان سے پوچھ سکتے ہیں اچھا فاباز جوڈیش صاحب اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں پھر ان لوگوں پر جو ایف آئی آریں درج کی گئی ہیں انہوں نے پولس اہلکاروں سے اسلحہ چھینا ہے سٹریٹ فائر کیا انہیں شہید کیا ہے تو کیا وہ ایف آئی آریں بھی حکومت واپس لے لے گی لیکن یہ مجھے پتا نہیں ہے کیونکہ مذاکراتی کامیٹی کیا بات کرے گی کیا نہیں کرے گی اگر آپ مجھ سے ذاتی رہے پوچھیں تو ہمیں حق ہی حاصل نہیں ہے کہ ہم پولیس والوں کے اوپر کوئی قتل ہوا ہو اور ہم اس کی ایف آئی آر واپس لے نہیں یہ ان اسلامک ہے قصاص کا حق جو ہے وہ کمارا نہیں ہے وہ فیملیز کا ہے اور اسی طرح سے جو ریاست ہے جب فساد فی الارض ہے وہاں ریاست کے پاس بھی اختیار نہیں رہتا کہ وہ یہ ایف آئی آر وغیرہ جو ہے وہ واپس لے اور میری نظر میں جب تک قانون کی حملداری نہیں ہوگی یہ گروپس جو ہیں یہ پرمننٹ نیو سنس جو ہیں وہ رہے بہت شکریہ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودری صاحب ہمارے صاحب موجود تھے حبیب صاحب فواد چودری صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے جو علماء کی میں بات کر رہا تھا عبدالستار سعیدی صاحب حضرت اور دوسرا مفتی منیب الرحمان صاحب تیسرا حکومت اس کو پسند ان کو کرے یا نہ کرے راغب نائمی صاحب حضرت مولانا سرفراز نائمی شہید رحمت اللہ علی کے ساب زادے ہیں اور ہمارا جو مدرسہ نائمیہ ہے جو جامعہ نائمیہ ہے اس کا ایک کردار ہے اہل سنت کے انتر تو ان کو اور اس طرح کے دوسرے تنظیمات مدارس کے جو اور علماء ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مثال کے طور پر پیر گولرر شریف صاحب ہیں ان کے جو گدی نشین ہیں پیر سیال شریف صاحب ہیں ان کے جو گدی نشین ہیں ان سب لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک کمیٹی بنانی چاہیے اور کمیٹی بنا کے آپ ان سے بات کریں اور پھر ڈیڈ لائن کے ساتھ کریں اور اس کے بعد یہ منڈیٹ دیکھئے کوئی بھی سین آدمی منڈیٹ یہ نہیں دے سکتا کہ آپ جو سوچتے ہیں اس کو بندوق اٹھائیں ڈنڈا اٹھائیں سڑکے بند کریں اور حکومت کو کہیں کہ یہ مانو بسورت دیگر ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے تو لہٰذا ان علماء کو بیچ میں انوالف کرنا چاہیے اور یہ جو شک ہے نا یہ بار بار حکومت یہ جو تاثر دے رہی ہے نا کہ فرانس والی شک پہ ہم بات کر سکتے ہیں کبھی کہتے ہیں نہیں کر سکتے اس کو کلیئر کٹ زیرو کرنا چاہیے اس پہ کوئی سمجھوتا کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ آپ ریاست کو یہ ریاست کو یہ ڈکٹیٹ کرائیں کہ جناب فلاں ملک کے ساتھ کرو فلاں ملک کے ساتھ نہ کرو نہیں دیکھیں حکومت نے اور دوسری تیسری میں یہی ایکزیکٹلی اسی طرف آ رہا تھا میں یہی بات ارز کرنا چاہتا ہوں دیکھیں پہلے جو جو ایک وہ معاہدہ ہے نا جس پہ شیخ رشید صاحب نے اور نورلہ قادری صاحب نے سائن کی ہوئے کم سے کم لفظوں میں وہ معاہدہ ایک ہماقت تھی حکومتیں اس طرح اپنے ہاتھ کاٹ کے لکھ کے نہیں دیا کرتی اور میرا خیال یہ ہے میں آپ کو عرض کروں کہ جو ان وزراء کو جو منڈیٹ دیا گیا ہے نا شیخ رشید صاحب کو اور نورلہ قادری صاحب کو وہ منڈیٹ ان سے واپس لے لینا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے انہوں نے جو معاہدہ کیا کیا وہ پورا کروا سکے نہیں کروا سکے نا تو اب ان کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ کوئی نیا معاہدہ کریں گے تو اس کے اوپر یہ عمل کروا لیں گے تو لہٰذا ان سے میرا خیال ہے کہ اب ان دونوں کو اپنی عزت بھی عزیز ہونی چاہیے گورنمنٹ کی عزت بھی عزیز ہونی چاہیے اور سب سے بڑی بات ہے ریاست کی ریٹ بھی عزیز ہونی چاہیے ان دونوں کو یہ پریس کانفرنسے کرنے سے میرا خیال ہے گریز کریں اور یہ ان دونوں کے بس کی بات نہیں ہے یہ میں نرم ترین الفاظ میں یہی کہہ سکتا ساتھ ساب آپ کے جانے باؤں گی علماء کرام میدان میں آئے معاملے کو سلجھانے کے لیے کیا علماء کرام مذاکرات کروا پائیں گے پہل پچھلی دفعہ بھی جب علماء کرام آئے تھے تو اس میدان میں تو کل ادم ٹیل پی نے کچھ باتیں مانی تھی اس بار بھی ذہرے دو فریق ہیں کسی ایک فریق نے تو باتیں ماننی ہیں کون سا فریق بات مانے گا اور کن شرائط پر دیکھیں حبیب صاحب کا جو علماء کرام کے بارے میں تاثر ہے میں اسے اگری کرتا ہوں for the most part لیکن میرا تھوڑا سا ایک بات پر ڈس اگریمنٹ ہے ہم یہ کم از کم چوتھی دفعہ تحریک لبائک پاکستان کے لوگ کہیں نہ کہیں پہ دھرنا انہوں نے دیا ہے بلکہ ایک دلچس بات ساتھ آج ہم اپنے آرکائف میں دیکھ رہے تھے تو ہمارے جو وہ بتا رہے تھے کہ دو ہزار انیس سے لے کے آج تک ساتمی دفعہ آپ دیکھیں نا گزارش یہ ہے کہ آپ کا objective کیا ہے پاکستان نے بڑی مشکل وقت دیکھیں پاکستان نے ایسی ایسی ideologies کو counter کیا ہے جو کہ دنیا میں دیگر جگہوں پہ counter نہیں ہو سکی ہم نے دیکھا کہ زبان کی بنیاد پہ صوبائی divisions کی بنیاد پہ لسانیت کی بنیاد پہ مذہب کی بنیاد پہ فرقہ واریت کی بنیاد پہ پاکستان میں مختلف time periods کے اوپر لوگ آپس میں جھڑپ پڑے ہیں اور دنیا نے یہ predict کیا کہ اب تو یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوگی اور پاکستان میں نہ صرف کہ وہ لڑائی ختم ہوئی بلکہ لوگوں نے narrative build کر کے اخباروں میں لکھے ٹیلویجن پہ بول کے گلی محلے میں مسجدوں میں سکولوں میں بات کر کے ہم نے ان چیزوں کو ختم کیا پاکستان is probably the only country جسے کہ اس طرح کی جنگ ایک سے زیادہ دفعہ جیتی ہے شیعہ سنی فساد ساری دنیا کے اندر ہوا ہمارے آپ ویسٹ سے شروع کریں لیبنان کے ساحل تک شیعہ سنی فسادات چل رہے ہیں پاکستان کے اندر نہیں ہوا اس طرح کے اور بہت سی چیزیں ہیں گزارش یہ ہے کہ حکومت کا objective یہ نہیں ہونا چاہیے نہ علماء کا objective یہ ہونا چاہیے کہ ہم ابھی کے لیے کسی معاہدے پر sign کر کے کوئی تاریخ آگے کی دے کے کوئی چھے مہینے کے لیے لوگوں کو گھر بھیج دیں گے یہ مقصد نہیں ہے یہ تو آپ پہلے بھی چار پانچ دفعہ کر چکے ہیں لوگوں کو چار چار پانچ ماہ چھے چھے مہینے کی تاریخیں دے کے ان کو گھر بھیج چکے ہیں بھائی یہ لوگ کون ہیں یہ کوئی تورہ بوڑا کے ماؤنٹن سے اترے ہوئے کوئی کوئی militants ہیں جو ٹی ایل پی کے دھرنے کے اندر موجود ہیں جن لوگوں نے خادم حسین رزوی صاحب کے جنازے میں شرکت کی تھی وہ کون لوگ تھے وہ ہمارے ہمارے ملک کی گلیوں کے اندر کوئی ریڈی لگاتا ہے کوئی بینک میں کام کرتا ہے کوئی کہیں پہ سٹریٹ ہاکر ہے کوئی رکشا چلاتا ہے کوئی بس چلاتا ہے کوئی کونڈکٹر ہے یہ ہمارے لوگ ہی ہیں نا ان سے کسی طریقے بات کی جائے ان سب لوگوں کے گھر میں بچے ہیں باپ ہیں ان سب کے روزگار کے مسئلے ہیں یہ پاکستان کے لیے یہ سب پاکستان کی کرکٹ کے ساتھ خوش ہو رہے ہیں ان لوگ نے کسی نہ کسی پلیٹیکل پارٹی کے لیے ووٹ کیا تھا یہ لوگ ان کا یہ جذبات ہیں اور یہ جذبات بائی دوئے ابھی سے نہیں شروع ہوئے یہی جذبات ان کا تو نام اب ٹی ایل پی ہے جب جب ضرفکار علی بھوٹو صاحب کی ٹائم پیرڈ کے اوپر اسی بلاسفمی کی بیسس کے اوپر پاکستان کے اندر پروٹس ہوئی تھی اسے کہ ٹی ایل پی تو اگزیس نہیں کرتا تھا جب پیپلز پارٹی کے دور کے اندر بلاسفمی کے اوپر بہت نقصان ہوا پاکستان کو تو اس وقت تحریک لبیک تو اگزیس نہیں کرتی تھی یہ بلاسفمی کا سینٹمنٹ پاکستان کی سوسائٹی میں اگزیس کرتا ہے اس کو اب سے پہلے کی ریاست بھی جتنی بھی ریاستیں حکومتیں رہی ہیں وہ اس کو کسی طریقے انگیج کیے بغیر اس کو ڈیلے کرتی رہی ہیں اچھا میں اور حبیب صاحب بلاسفمی کے اوپر حبیب صاحب تو شاید پھر بات کر سکتے ہوں آپ اور میں بلاسفمی کے اوپر اس طرح سہر حاصل گفتگو نہیں کر سکتے جو کہ سعید رزوی صاحب کرتے ہیں ایسے لوگ تو موجود ہیں نا پاکستان میں جو علماء کرام بھی ہیں جن کا دین میں عزت بھی ہے جو کہ پاکستان کے سینٹمنٹ کو پہچانتے بھی ہیں وہ انگیج کریں ان لوگوں کو ایک پرمنٹ سلوشن ڈھونے ہم ہر تین سال کے بعد اچھا کیا اچھا کیا ہوگا آپ ساری باتیں مان جائیں گے اور آپ نے فرانس کے امباسیڈر کو بھی ایک اکاوٹ کر دیا فرنچ پروٹکس بھی بان کر دیئے کیا ہوگا اگر پرسوں بلجیم میں ایک نیا کارٹون ہو جائے گا پھر سے ہی ہم سارے کام کریں گے اس کا کوئی پرمنٹ سلوشن ڈھونے ایسے انگیجمنٹ نہیں ہونے مسئلہ یہ ہوتا ہے جن کی مثال دے رہے ہیں جو پہلے اس طرح کے معاملات ہوئے اس میں ہم نے صرف احتجاج ریکارڈ کروایا پوری قوم نے احتجاج ریکارڈ کروایا حکومت نے بھی کروایا ہماری جو یہ کلدم ٹی ایل پی ہے اس کا ایک مسئلہ ہے اور یہ ہر دینی مذہبی جماعت اور سیاسی جماعت میں جو سیاسی جماعت بن جاتی ہے اس کا یہ مسئلہ ہے آپ وہ کرتے سیاست ہیں جیسے ہی آپ ان کو سیاسی جواب دینے لگتے ہیں وہ ساتھ ہی مذہب کی دلیل لے آتے ہیں جو ظاہر ہے آپ مذہبی دلیل کا تو کوئی جواب نہیں ہو سکتا بات یہ ہے اس کی جو دلیل ہے جیسے ہی آپ پولیٹیکلی وہاں پہ شکست کھانے لگتے ہیں آپ ساتھ ہی ایک مذہبی دلیل لے آتے ہیں اب ماشاءاللہ کلدم ٹی ایل پی کو یہ احساس بھی ہو گیا کہ ہم سواد اعظم ہیں مجھا آج میری راغم نیمی صاحب سے بات ہو رہی تھی راغم نیمی صاحب اب خود اسی مقت میں فکر کے آدمی ہیں تو کیا ان سے بات نہیں ہو سکتی کیا ان لوگوں کو ساتھ نہیں ملایا جا سکتا اور میں اور اس مسئلے کو اور میں سوری ایک جملہ کلدم کے اوپر اور یہ بات ہو رہی ہے اور حکومت کا بھی یہ نیرٹیو ہے کہ کلدم ٹی ایل پی دیکھئے کاؤنٹر ٹی ایرزم اور مینٹننس پبلک آرڈر کے قوانین کے نیچے حکومت نے ایک ایگزیکیٹیو آرڈر کے تھو اس جماعت کو کلدم قرار دی ہے لیکن کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل جماعت بھی ہے اور آرٹیکل ایٹین اور الیکشن آٹ کے نیچے ایک پولیٹیکل جماعت کو کلدم قرار دینے کے لیے سپریم کورٹ تک ریفرنس جاتا ہے تو سیاسی طور پر ٹی ایل پی ابھی تک نہ ہی کلدم جماعت ہے نہ ہی اگر آج بائی ایلیکشن ہو رہا ہے ایک سو تیتیس میں اگر ٹی ایل پی حصہ لینا چاہے تو پاکستان کی کوئی قانون اس کو نہیں روکتا کوئی آرڈر ان کو نہیں روک سکتا ہمیں ان کے ساتھ انگیج کرنا چاہیے اور پرمنٹ سلوشن کے لیے کرنا چاہیے پرمنٹ آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی سلوشن اس کا نکالنا چاہیے یہ مطالبات مان لیے تو کرکو پھر نئے مطالبات بھی لے کر یہ لوگ سامنے آ سکتے ہیں بریک کا وقت ہے بریک سے واپس آئیں گے تو این ایک سو تیتیس میں زمینی الیکشن سے قبل ہی پی ٹی ای کو بڑا دھچکا لگا ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم ایک ناظرین آپ کو بتائیں کہ این ایک سو تیتیس میں زمینی الیکشن سے قبل پی ٹی ای کو بڑا دھچکا لگا ہے جمشید اقبال چیما اور مصرط اقبال چیما کے کاغذاتیں نامزدگی مصرد ہو گئے ہیں نون لیگ کی جانب سے دونوں کی تجویز کنندگان کے شناختی کارٹس پر اعتراض اٹھایا گیا تھا اب ہلکہ این ایک سو تیتیس میں چودہ امیدوار مددے مقابل ہوں گے ریٹرننگ اپسن نے امیدواروں کی فیرست بھی جاری کر دی ہے اسی صورتحال پر اجازت چودری کے ہمراہ جمشید اقبال چیما اور مصرط اقبال چیما جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کیا کہہ رہے تھے آپ کو دکھاتے ہیں صاف کے ادارے ہمیں انصاف فراہم کریں گے اور انشاءاللہ ہم میدان میں ہیں اور میدان میں رہیں گے یہ الیکشن ہم نے لڑنا ہے بلے کے نشان پر لڑنا ہے اور انشاءاللہ میں ہی لڑوں گا سارے ورکرز تیاری پہلے سے زیادہ کرنے ہیں الیکشن کمیشن سے اجازت ملے گی اور اداروں سے اجازت ملے گی کورٹ سے اجازت ملے گی ہم الیکشن لڑیں گے اگر کوئی قصور ہے تو وہ نادرہ کا ہے یا الیکشن کمیشن کا ہے یہاں پہ کوئی سازش نہیں ہے کوئی بدلیتی نہیں ہے یہ فیصلہ پارٹی کا جبوری انداز میں ہوا اجازت اور سب بالکل چاہتے تھے کہ انہوں نے بیٹا الیکشن لڑے لیکن جب فیصلہ ہو گیا انہوں نے لیڈ کیا اس کمپین کو حبیب صاحب یہ سب ہوا کیا اس کی ذمہ داری تو پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن پر ڈال دی اور کہہ رہے ہیں کہ جی ریٹرننگ افسر جو ہے اس کے خلاف جاہے وہ ریفرنس نائر کریں گے دیکھیں میں آپ کو یہاں بھار بھار ارز کرتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو الیکٹورل مشین جن جماعتوں کی کام کرتی ہے اس میں سب سے کمزور پاکستان تحریک انصاف ہے اور سب سے تکڑی اس میں پاکستان مسلم لیگ نون ہے یہ دونوں جماعتیں اگر آپ دیکھیں تو ان دونوں جماعتوں میں اگر آپ حتیٰ کے ووٹوں کا بھی آپ جائزہ لیں دوزار اٹھارہ میں تو ایک مخصوص حالات تھے آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ جو پی ایم ایل این ہے اس کا الیکشن لڑنے کا بڑا منظم انداز ہے ایک سنٹرل کمانڈ باقاعدہ رکھی جاتی ہے جہاں کہ اس سے لوگ جاتے ہیں اس حلقے میں اس حلقے میں جا کے کام کرتے ہیں امیدوار کی مدد کرتے ہیں امیدوار خود اپنا سیٹ اپ بڑے اچھے طریقے سے چلاتا ہے اس کو بریف کیا جاتا ہے کہ تم نے یہ یہ کام کرنے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف میں اللہ ما شاء اللہ ایسی کوئی ارینجمنٹ نہیں کی جاتی یہاں پہ امیدوار کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا جاتا ہے اور تاکہ وہ جو کچھ کر سکتا ہے کر لے جیت گیا تو ہمارا نہ جیتا تو پھر ان کا اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نالائکی تو اس جماعت کے اندر بلکل آپ یوں سمجھے کہ اب اس کا منشور بن چکی ہے نا اس کی بنیادی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب پارٹی کی ڈیٹیلز میں وہ خود کو اتنا بڑا ایک دیوتا سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کی ڈیٹیلز میں اور حلقوں کی سیاست میں میں حصہ لینا میری شان کے خلاف ہے جب آپ اس کو کسر شان سمجھیں گے تو آپ ظاہر ہے پھر اس طرح کے فیصلے آپ کریں گے نمبر ٹو یہ ہے کہ جیسے خود جمشید اقبال چیما صاحب نے بھی کہا کہ جناب ایک جو اجاز چودری صاحب کے سابزادہ الیکشن لڑنا چاہتے تھے یا وہ انہیں لڑوانا چاہتے تھے تو میری معلومات یہ ہیں کہ چند دن پہلے ایک اور بھی لہور کے کچھ لوگوں کا ایک گروپ وزیراعلا سے ملا اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے ایک کیا کینڈیڈیٹ آپ نے ہمیں دے دیا ہے اس کینڈیڈیٹ کی لہور میں کوئی حیثیت نہیں ہے یہ ہے وہ ان کے جمشید چیما صاحب کے خلاف بات چیت چل لی تھی تو لہٰذا یہ جو تاثر آپ میں دیکھ رہے ہیں ایک تصویر میں کہ جناب اجاز چودری صاحب اور جمشید اقبال چیما صاحب ایک ہی نشست پہ ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں تو اس تصویر سے یہ مت اخذ کریں کہ پارٹی کے اندر پورے کا پورا اتحاد ہے ایسا نہیں ہے ایک ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے دیکھئے اب ذرا آپ آئیں یہ غلطی کیوں ہوئی دیکھئے اگر تو اس کو غلطی کہا جا سکتا ہے اس کو پتہ نہیں کیا کہیں گا اس لیے میں ابھی کہتا ہوں کہ یہ عدالت میں یہ کیسے پوائنٹ آٹ ہوا اجاز چودری صاحب کے ذمہ یہ لگا کہ وہ اس الیکشن کو لڑے اجاز چودری صاحب نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے انیس سو اکاسی بیاسی سے یا شاید نائنٹین سیونٹی نائن سے آن ورڈ تقریبا ہر الیکشن میں کاغذات نامزدگی جمع کرائیں ٹھیک ہے ہارتے رہے جیتے رہے ہارے لیکن وہ میدان میں موجود رہے جمشید اقبال چیما صاحب جمشید اقبال چیما صاحب کا یہ تیسرا الیکشن ہے انہوں نے پہلے ایک غازی آباد سے الیکشن لڑا صبح اسمبلی کا دوہزار تیرہ میں وہ ہارے اس کے بعد ایک الیکشن دوہزار اٹھارہ میں یہاں سے لڑا اور اب دوہزار اکیس میں یہ یہاں پہ آگئے این ایت ون ترڈی تری میں اب یہاں پر جب تشریف لے آتے ہیں تو آپ یہ سوچیں کہ کیا الیکشن لڑنے والے کو اور الیکشن لڑانے والے کو یہ نہیں تھا پتا ون فائن مارننگ ان کے اوپر یہ انکشاف ہوتا ہے انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جناب یہ جو تائد کنندہ اور تجویز کنندہ ہے اس کے شناختی کارڈ اور اس کے لیے اس کے ووٹر لسٹ میں اس کا نام ہونا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پریکٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ عام طور پر ایک امیدوار چوہتا ہے وہ ایک سے زیادہ کاغذات کے سیٹ بناتا ہے اور اس میں تجویز کنندہ تائد کنندہ بدلتا ہے سب کے ساتھ وہ تین چار سیٹ عام طور پر جمع کرائے جاتے ہیں تاکہ اس میں تھوڑی سی فیز زیادہ لگ جاتی ہے لیکن پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں خدا نخواستہ ہوگا کہ کوئی ایک غلط آدمی نکلائے اس کے خلاف کوئی کیس نکلائے تو لہٰذا یہ سارک کیا جاتا ہے اب جو معاملہ یہاں پہ ہوا ہے مجھے اب یہاں سے میرا گمان چروہ پہلے فیکٹس مجھے ایسے لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑنا ہی نہیں چاہتی تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے انتیس تاریخ کو اس کی حکومت نے پنجاب نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ جناب یہاں پہ الیکشن نہ کروائے کیونکہ صورتحال بڑی خراب ہے کرونا میں الیکشن ہو گئے برہ ترین حالات میں الیکشن ہو گئے دوزار تیرہ میں بلوچستان جیسے علاقے میں ہم نے الیکشن کروا لیے ہم دوزار اکیس میں لہور میں الیکشن نہیں کروا سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کے گیارہ کروڑ لوگ جو ہیں وہ پاگل ہیں وہ کان میں روٹی ڈالتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ لہور کے حالات کیا ہیں ایک اب دوسری بات یہ ہے اسے گواہی مل رہی ہے نا کہ الیکشن نہیں لڑنا چاہتے ہیں دوسری یہ ہے کہ اس حلقے میں آپ جا کے دیکھ لیں اور پوچھ لیں کون الیکشن جیٹے گا تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ غلطی کیوں ہوئی ٹھیک ہے جی ساسا پانچ دسمبر کو یہاں پر اس حلقے میں ایکس این اے ون تھرٹی تھری میں پولنگ شیڈیول ہے اور حکومت کہہ رہی ہے پنجاب کے حلقے میں پولنگ ملتوی کرنے کی درخواست انہوں نے دے دی ہے یہ درخواست ان کی کس طرح سے ٹریٹ ہوگی اب چل کر آگے نہیں میرا خیال ہے کہ اس درخواست میں تو کوئی اتنی مصبت بات نہیں ہے حبیب صاحب نے بلکل درست فرمایا کہ اس سے بہت زیادہ خطرناک بہت زیادہ ہائی ٹینشن سیچویشنز کے اندر الیکشن ہوتے رہے ہیں ابھی کووٹ کے درمیان میں بلکل جب کووٹ کی پیک چل رہی تھی تو یورپ کے تین ممالک اندر الیکشنز ہوئے جرمنی اندر الیکشن ہوئے امریکہ نے الیکشنز کروائے اسرائیل نے الیکشنز کروائے بہت سی جگہوں کے اوپر تو یہ تو کوئی نا ٹی ایل پی کا دھرنا جو ہے وہ اس کے اندر کوئی آ رہا تھا یہ کوئی جنرل الیکشن تو نہیں ہو رہا ایک بائی الیکشن ہے میرا نہیں خیال کہ اس ترخواست کے اوپر کوئی زیادہ کاربائی ہوگی لیکن عدالت میں ساتھ یہ بتاؤ کہ یہ تو ٹیکنیکل سا معاملہ ہے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیکنیکل معاملات پر انصاف کا راستہ تو نہیں روکا جا سکتا دیکھیں ٹیکنیکل معاملہ ضرور ہے لیکن ہم ذرا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں اور لوگوں نے کہا کہ یہ تو بالکل جھوٹ ہے یا یہ سچ ہے یا اس کے اوپر مزید قسم کی بات ہوئی آہستہ آہستہ جیسے جیسے آج کا دن گزرا ہے تو اصل کانٹروبرسی سامنے آئی اصل کانٹروبرسی یہ ہے کہ جمشید چیما صاحب کی بھی اور ان کی اہلیہ کی بھی رہائش اسی حلکے کی ہے جو ان کے پروپوزر اور نومنیٹرز ہیں ان کا ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے ان کا ووٹر لسٹ میں کہیں اور نام ہے یعنی کہ اگر میں کہوں کہ حبیب اکرم صاحب یہاں سے الیکشن لڑے تو میں جو کہہ رہا ہوں کہ اس حلکے سے حبیب اکرم صاحب الیکشن لڑے میں اس حلکے کا ووٹر ہی نہیں ہوں تو میں یہ کس مو سے کہوں گا میں جس حلکے کا ووٹر ہوں اس حلکے میں کہوں گا کہ یہاں پہ الیکشن کون لڑے اگر حبیب اکرم صاحب میرے حلکے سے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں تو میں ان کو پروپوز کر سکتا ہوں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرا لاہور کا ووٹ ہے اور میں نومنیٹ کرتا ہوں کہ حبیب اکرم صاحب کراچی سے الیکشن لڑے یہ ایفیکٹیو لیگل ایشو ہے اچھا جمشید صاحب کی یہ بات یہ درست ہے چیما صاحب کی یہ درست ہے کہ یہ ایک ٹیکنیکل معاملہ ہے اس کا اپیل پروسس یہ ہے کہ ریٹرننگ آفیسر کے اس فیصلے کے خلاف الیکشن ٹرابیونل لاہور ہائی کورٹ کے اندر ٹو میمبر بینچ لاہور ہائی کورٹ کا سنے گا جس کے بعد ایک اپیل سپریم کورٹ کے اندر لائے کرتی ہے میرا نہیں خیال بسہ دہترام اور عدالتیں جو بھی فیصلہ کریں گی قانون کے مطابق ہوگا میرا نہیں خیال کہ لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹرابیونل سے انہیں بہت زیادہ ریلیف ملنے کی توقع کرنی چاہیے اس وجہ سے کہ جو ابھی تک نظیر کورٹ ہو رہی ہے وہ دوہزار ساتھ کی سپریم کورٹ کی جاجمنٹ ہے جو کہتی ہے کہ یہ لازم ہے کہ پروپوزر اور نومنر اسی میں ایڈ کر لیں جمشید اقبال چیما صاحب یہ پھر کس بنیاد پر کہہ رہے ہیں کہ کارکوران تیاری جاری رکھے میں ایک جملہ آگا کیا ان کے لیے کوئی پوسیبلیٹی بنتی ہے میں ایک جملہ آگا جی اس میں کلیریفائی ہو جاتا سپریم کورٹ کی یہ جاجمنٹ جس کا میں نے بھی حوالہ دیا دوہزار ساتھ سپریم کورٹ کی جاجمنٹ ہے یہ لہور ہائی کورٹ پہ اور الیکشن ٹرابیونل پہ اور ریٹرننگ آفیسر کے اوپر بائنڈنگ ہے یعنی کہ وہ اگر سمجھے بھی اگر کوئی تابع کورٹ یہ سمجھے بھی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے ایک ٹیکنیکل ایشو کے اوپر تھا مجھے ریلیف دے دینا چاہیے تو شاید دے سکتے ہوں لیکن وہ پریسیڈنٹ ہے یہ بائنڈنگ فیصلہ ہے نیچے کی تمام کورٹ کے اوپر اب بظاہرن لگتا یہ ہے جو پی ٹی آئی کا بھی اندیا ہے کہ یہ میٹر ایونچولی جائے گا سپریم کورٹ میں سپریم کورٹ کا بینچ اپنے فیصلے کو ریویو کر سکتا ہے سپریم کورٹ کا بینچ یہ کہہ سکتا ہے کہ ہاں دوہزار ساتھ کے اندر ہم نے ایک یہ فیصلہ کیا تھا لیکن بظاہرن لگتا یہ ہے کہ جو نومنیٹر یا پروپوزر ہے وہ رہتا بھی اسی حلقے میں ہے الیکشن کمیشن نے کیوں اس کو دوسرے حلقے کے اندر اس کا ووٹ انگلیس کے اندر نام ڈالا یا نادرہ نے کیوں ان کا غلط جگہ کے اوپر نام ڈالا سپریم کورٹ کے لیول کے اوپر جا کے میرے خیال میں زیادہ پوسیبیلٹی ہے کہ جمشید چیما صاحب کی شنوائی ہو لیکن ایدر وی الیکشن کمیشن جو الیکشن ٹرابیونل لہور ہائی کورٹ کا ہے اگر جمشید چیما صاحب کے حق میں فیصلہ دے دے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون سپریم کورٹ چلی جائے گی اگر اگر جمشید چیما صاحب کے خلاف پیستان دے دے تو یہ سپریم کورٹ چلی جائیں گے ماتر سپریم کورٹ جائے گا ایک اہم بات جو ہے اس میں ہمیں ذہن میں رکھیں دیکھیں جو کینڈیڈیٹ ہے اس کا کسی حلقے کا رہائشی ہونا ضروری نہیں ہوتا نہیں ہوتا وہ اپنے کسی ایک حلقے کا اس کو ووٹر ہونا ضروری ہے مثال کے طور پر جیسے عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا الیکشن میں انہوں نے میاں والی سے بھی لڑا لہور سے بھی لڑا کراچی اور بنیو سے بھی لڑا لیکن ان کے جو پرپوزر اینڈ سیکنڈرز ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ اگر وہ لہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں تو لہور کے متلکہ حلقے کے ہوں کراچی سے لڑ رہے ہیں تو کراچی کے متلکہ حلقے کے ہوں ابیب صاحب آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگر میں چاہتا ہوں میں پروپوز کر رہا ہوں کہ حبیب اکرم صاحب الیکشن لڑے تو میں اپنے حلقے میں پروپوز کروں گا نا یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے کہ آپ کے حلقے میں پریکٹیکل ایک معاملہ ہے اس میں پریکٹیکل معاملہ یہ ہے کہ جب کاغذات جمع کرائے جاتے ہیں تو عام طور پر الیکشن کمیشن سے دس سو روپے یا بیس سو روپے فیس ہے اس کی وہ دے کے آپ پروپوزر اور سیکنڈر کا تجویز کنندہ اور تائید کنندہ کے ووٹر کا سیٹیفکیٹ لیتے ہیں اور پھر ووٹر لسٹ یا پھر آپ ووٹر لسٹ کو الیکشن کمیشن سے اٹسٹ کرواتے ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے نقل با مطابق اصل ہے ٹھیک ہے اور پھر وہ سیٹیفکیٹ اسے ووٹ سیٹیفکیٹ کہتے ہیں ووٹ سیٹیفکیٹ آپ کاغذوں کے ساتھ لگا دیں تو جب یہ ایک پریکٹیکل چیز ہے اب جس جماعت کے ایک سینیٹر کو نہ پتا ہو جس نے ہمیشہ کاغذہ جمع کروائے ہوں اور جو الیکشن لڑنے نہیں اس کے بعد جو سینیٹر ہے اجاز چودری ساتھ اس کے بعد ایک ایسی جماعت اس جماعت کے اس شخص کو نہ پتا ہو جو دو دفعہ الیکشن لڑ چکا ہو تیسری دفعہ لڑ رہا ہو اس سے اس الیکشن سے لڑنے سے پہلے ایسے پی ایم ہو وزیر اعظم کا اور اس کے ذمہ زراعت ہو اس کے ذمہ خوراک کی سیکیورٹی ہو تو جب آپ آپ یہ تصور کریں کہ اسے یہ پتا نہیں ہوگا کہ الیکشن چند دن پہلے یہ جب پرویز ملک صاحب مرہوم ابھی زندہ تھے تو ان سے کچھ دن پہلے ہمارے جو جمشید چیما صاحبین نے وزیراعظم سے ریکویسٹ کی کہ میں نے آپ سے ملنا جمعہ کے دن انہوں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں منڈے کو ملنے منڈے کو کہا نہیں آپ پھر ٹیوزڈے کو ملنے اب ٹیوزڈے کو ملنے تو وزیراعظم نے پوچھا ہاں جی آپ سے کیوں ملنا انہوں نے کہا جو ملنے جس کے لیے آیا تھا وہ وجہ ہو گئی انہوں نے کہا میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ میں آئندہ الیکشن یعنی ٹونٹی ٹونٹی ٹھری کا الیکشن میں این اے وان تھرٹی تھری سے لڑوں گا اچھا تو میں جب آپ کے پاس آیا ہوں تو ابھی خبر آئی ہے کہ وہ ہلکہ اب پرویز ملک صاحب کی افسوسناک موت کی وجہ سے وہ خالی ہو گیا تو یہ تھا وہ معاملہ یعنی ان کی نظر اس ہلکے پر پہلے سے تھی تو اب آپ یہ سمجھے کہ دس بیس روپے کا سرٹیفکیٹ نہ ہو یا کسی کے پاس کوئی بندہ نہ ہو کے جا کے وہ گزارش کروں اور ایسے کہنا نہیں چاہیے جمشہ چیما صاحب بڑے ہم انہیں پرسنلی بھی جانتے ہیں ویب صاحب کے ساتھ بڑی دفعہ ملاقات بھی ہوئی جمشہ چیما صاحب بڑے اچھے ہیں ہمارے شو میں بھی آئے میں لیکن این اے وان تھرٹی میں بس اہترام گزارش کروں کہ اگر نومنیشن پیپرز تک ہی بات رہ کے عزت رہ جائے تو شاید زیادہ مناسب ہو میرا نہیں خیال کہ اس میں نون لیکا اس کا مطلب ہے غلطی شاید نہیں ہے وہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس وقت وہ شرمندگی سے بچنے کے لیے جو ہے اس وقت ہے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے اگر اس اگر میں اس کو غلطی مان لیتا میں سمجھتا کہ یہ واقعی غلطی ہو جاتی بازوں کا سلپ ہو جاتی ہے مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس سے پہلے انتیس تاریخ کا خط نہ ہوتا پنجاب پنجاب حکومت کا جو بتا رہی ہے ٹیل پی کا محول جو کسی کی برسی بھی یاد کرا رہی ہے بس اس کے بعد یہ بھی ساتھ لکھ دیتی نا کہ ہو سکتا ہے پانچ تاریخ کو زلزلہ آج ہے تو میرا خلال ہے خط کی ذرا ویلیو تھوڑی سی بڑھ جائیں ہم بریک کے جانے بڑھنے واپس آئیں گے ہم آج ساتھ رہیے گا پروگرام سے اجازت دیجئے آپ سے کل ملاقات ہوگی اللہ نے گیبان